ان کی باتوں سے دوستو دوستو مزہ آئے گا انشاءاللہ میرا بھائی ملک ببشر کوکر کھری باتیں کرتا ہے کھری کھری باتیں کرتا ہے اس وجہ سے مجھے اچھی بات لگتی ہے شوق میں کسی سے ڈاؤڈ نہ رہے اور ڈاؤڈ ہونا جو ہوتا ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی تو ماشاءاللہ جی میں ابھی اسطان ملک ببشر کوکر سے کھری کھری باتیں سنوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شخص کیا بولتا ہے اسطان جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہو ترس کلاس کیسے لگا آپ کو شکھر اپنی چھت پہ آنا شکھر ماشاءاللہ اپنی چھت پہ ساڈیا کیا ہے مزہ آنا اچھا تو کیا آپ نے یہاں پر دیکھا کبوتر آپ نے جو آپ کے سیٹ اپ لگا ہوا ہے یہاں پر تو مزہ آیا کسی آمان ماشاءاللہ بہت مزہ آیا میں تو دو جڑے ہی دیتے تسی ماشاءاللہ پندرہ بہت جڑے بنائے بہت مزہ آیا کیا انفراد یہ چیز دیکھی منفرد کیا چیز دیکھی آپ شاہ جی میرے کبوتر نے میں دے گال نہیں کارسا دی وہ ایک کرندسان کے نہیں نہیں وہ تو انہوں بھی جاتے ہو دیکھو نا ہزارہ بندیاں نے میرے کلو کبوتر لیا ٹھیک ہے کئی لوگاں نے اوریجنل کبوتر میں دیتے انہوں کو وہ ہی رہے رہے تھے وہ ہی مارگاں نے وہ چھو دو چار بندے نے جنا کبوتر بنائے جنہوں نے سمجھ آئے تھے کونہ انہوں نے دو جڑے دیتے سی انہوں نے ٹوٹل ہی پنجنیاں سارے جڑے ہو میرے سوال کچھ اور سی میرے سوال ایسی کہ تسی دو دیتے انہوں نے اگر پندرہ بنا رہے تھے انہوں نے پندرہ بنا رہے تھے تسی ہوتے تو مداثر ہوئے لگیا کہ تسی انہوں نے سٹینڈرڈ بنٹین رکھیا جی بلکل رکھیا میں ہی پوچھے میرے کہنے دا مقصد ہے اچھا کیسے بنائے آپ نے میں نے دیکھے بات یہ ہے کہ جب ہم ان چھتوں پہ آتے تھے جاتے تھے لاہور مرکز ہیں ہمارا سب سے پہلی بات تو یہ ہے لاہور مرکز ہو اور اس میں ایسے شوقی نظرات مل جائیں جو کھری باتیں بھی سنائیں اور کھری کبوتر بھی رکھتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی میں نے ابھی دیکھا ان کا کبوتر کو پلٹانا تو ہمارے سندھ کے لوگ ان سے اتنا متاثر ہوئے کہ دو چار دن کے بچے کو بھی پلٹا دیا تو یہ جو کئی ایسے جو استاد ہوتے ہیں جو خددہ صلاحیاتیں ہوتی ہیں جن کے پاس گارڈ گفٹ ہوتی ہے جس کے نا یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے انہوں نے ہمیں گفٹ کیے بچے ٹھیک ہے جو بھی تھا دو پیر انہوں نے مجھے دیئے آگے ہمارے استاد نے بھی کچھ ایسا فرمز زور اس بات پہ بچے دیئے بچے دیئے بڑے نہیں دیئے بچے دیئے دیکھیں نا بڑے کبوتر جو ہوتے ہیں کوئی کوئی مقصدیں کے ہوتا ہے کہ چلو بھائی اور ہم بھی نہیں لیتے کہ دو بچے دیئے دیئے وہ یاد بھی نہیں رہتے ایسے نا اس میں مر بھی جاتے ہیں مگر میں نے دل و جان سے رکھی یہ ہی ہے کہ دیکھیں کوئی بڑا کبوتر دیتا نہیں ہے ملک صاحب کی بڑی دلیرہ بات ہوتی ہے کہ شام شام کبوتر ان کے بیٹھتے ہیں جو جیٹ میں تو انہوں نے بولا کہ جی میں آکے خود لگاؤں گا اسی جوڑے کو پھر میرے پاس یہ آئے تین سال پہلے یہاں پر جوڑا لگایا غزنفر اگر شام یہاں سکھر میں نہیں ہوتی تو آج ہوگی اچھا انہوں نے جوڑا لگایا آج ان کا درخت جو ہے وہ پودے جو ہے نا وہ آئے آج ہی یہ درخت ہو گئے ہیں بلکہ باغ بن گیا باغ بن گیا تو پندرہ جوڑے بنا لیے پندرہ جوڑے بنا لیے اور ان کا لیزلٹ ایسا نہیں کہ غزنفر کی چھت پہ نائد کی چھت پہ میرے لالا کی چھت پہ دوسرے دوستوں کی چھت پہ بھی ہے اچھا ہاں تو نیکسٹ یعنی کہ سندھ کے ملک گوبہ شر کو کر آج ہاں پر ہے بلکہ بڑے مسکر آ رہے ہیں آپ نہیں نہیں دیکھیں آپ یہاں آئے اگر میں یہ پوچھوں کہ اپنے کبوتر اپنے ہاتھ میں دیکھ کے کوئی اور مزید امپروومنٹ نظر آئی ہے آپ کو جی ماشاءاللہ بہت اچھے بینا بنائے ہیں بڑے مینٹین کھتے ہیں آج ہاں زبردست یعنی آگے دھنوں اس طرح لگیا اپنے کار کی یاد ہے یہ تھوڑے شگیردیں خاص بھی نال آئے ہو انہیں عمر صاحب اور ایک جوڑا لینے کے لیے گئے ہیں نہیں کبوتر لینے کے لیے گئے ہیں کتنپر صاحب اور میں انہی کا پیچھا کر رہا ہوں سارے لال پری ہوں اچھا سارے لال پری ہوں سارے نہیں سارے نہیں آپ کا تو ویسے بھی سکھر میں بڑا نام اور بڑی پہچان بڑی چناک سارے کی نظر آپ پہ ہوتی ہے اور ہرے کی نظر آپ پہ ہوتی ماشاءاللہ بہت اچھے اڑا رہے ہیں بڑی اچھی کار کردگی آ رہی ہے لیجئے یہ لال پری آ رہے ہیں ابھی مجھے ناہید صاحب نے بتا دیا یہ رات کی ٹریننگ تو نہیں جلو ہو گئی کہیں نہیں رات کی ٹریننگ نہیں ہے یہ کبوتر نکل گیا ہے اچھا یہ بھی ایک لیا کام ہو گیا یہ کام دیتا ہے اسٹا اپنے لینے یہ تریننگ گو جی میرے پادر میں اسٹایں مانون سارے آسمان گے بڑھوٹا رہے ہیں بھٹو بیٹا ویجیے نا بیٹا ویجیے دی اچھا جی مجھے بھی دکھا دینا ہے آپ نے ساتھ ساتھ بیٹا ویجیے میرے دے میرے دے میرے دے بیٹا ویجیے کبوترین ہاں آ رہا آ رہا بیٹا ویجیے خاصت بھی آ رہا آ رہا ہینہ جال گئی تھوڑی کنول کرو روم کٹا ہے ٹھیکٹ زبردست تک میں وہی تو کہہ رہے ہیں پار دکھاؤ جی زبردست تھوڑی چیپ آ رہی ہے آن جی آن جی بالکل آن ٹھیک چیپ آ رہے ہیں آن جی آن جی خوط روم کٹا ہے آن جی ٹھیکٹ ہم آن جی 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 اور یہ کبوتر لاتے ہوئے زون کا بڑھاری ٹھیک ہے نا ایتھ ہے زبردست زبردست انہوں ملک سے مزید کس طرح بہتر کیتا جاسا ہے بہتر ہی نمہ کھوڑ دے پہنے بڑے چھے نہ بنائے انہوں نے اپنے ساپنا اپنے موسم نہ ہونا بڑے اچھے تیار کی پہنے اچھا اچھا زبردست بھائی میں اکثر آتا ہوں آپ سے یہ پوچھتا ہوں یہاں کا موسم خوش کھتا ہے دیکھیں دی یہاں یہ ہے کہ صبح کو ہوا چکتی ہے دو پہر کو وہ ہوا مطلب دس بھائی تک ہوا بند ہو جاتی کب تو بھو جاتی اچھا صرف دو ڈھائی گھنٹے کے لئے اچھا بس بارہ بجے پھر نکلا پہ اچھا وہ کیوں وہ تپش ہوتی ہے آسمان میں لول چلتی ہے جہاں پر گرمی کا بوت ہے نمی کا حساب ہے سارا مطلب یہ جو آپ کو میں کبوتر دکھا رہا ہوں نا انہوں نے وہ دور توڑ دیا ہے انہوں نے اس سائیڈ کو پکڑا جہاں پر ان کو لولی لگتی ہے تو اس وجہ سے یہ کبوتر ہٹ جا رہے ہیں تو یہ 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 کبوتر پھر یہ ماشاءاللہ جسم پر بنائے ہیں ان کے ہم 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 دوسری بات یہ ہے کہ اب میں ان میں استاد حاجی محمد یوسف علی کبوتر ڈال رہا ہوں آچھا جہاں تجربہ نمبر ٹو ہاں وہ میں آپ کو دکھا رہا تھا اس کی ٹھنڈی آنک کیوں آئی ہے پتہ ہے یہ اس کالے کی وجہ سے اچھا یہ نا نے اپنے موسم دیار دا نا تھرجہ ویٹڈ کیتا ہے مطلب ان اپنے موسم میں تیار کیتا ہے بلکل شاید ہر علاقے سے اپنا موسم ہوتا ہے بلکل کبوتر ہر جگہ کے چنگے نے اپنے موسم میں ہر بندہ تیار کر لے گا بلکل بلکل انہوں نے موسم دینا نو پتا ہے جو انہوں نے پتا ہے سامنی پتا ہے گا اسی میں تیک سال کبوتر بازی کران گے ساڑھی سمچ ہے گا جسرا لہردہ موسم ساڑھی جلدی سمچیا گا گا بہر دی شہران نے نہیں بھی آگا جلدے بندے جس جگہ کے ملوں نے زیادہ تھی لے گا صبح 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 شوق کرنا میں اس لیے تو رکیا سکا صبح 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 کرنا میں اس لیے تو رکیا سکا صبح صبح کرنگے جی انشاءاللہ شوق کریں گے صبح صبح دن میں یہ شاکار دکھائیں گے اور ایک ایسی گرمہ گرم سکو کریں گے کہ سکرن والے اور کیا آپ پاکستان یاد رکھتے آپ کو میں آپ کو چھپا ہوا غزانہ بھی دکھا ہوں صبح انشاءاللہ انشاءاللہ دروازے ہم کھولنے لیے ایک ملک صاحب کی جائے وہاں یعنی یہ اعلان ہے کہ صبح جس سے غزانہ دیکھنا ہے وہ ہمارے ساتھ رہے ماشاءاللہ اگر آپ لاحیق کے پاس چلیں گے تو اور مزید ورائیٹی بنی ہے ہمارے پاس تمہیں نہیں ہے اب انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی وہ ہمارے جو مہان آ رہے ہیں ان کو آ لینے دے اس سے پہلیں گے کہ جھگڑا ہو جائے